اسلام علیکم ایٹی فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس شیئر کروں گی جس کو ہر بندہ جاننا چاہتا ہے اسپیشلی گرلز کے بیسٹ نائٹ ٹائم سکن کے روٹین کیا ہونی چاہیے ایسا ہم کیا اپنی سکن میں شامل کریں جس سے ہماری سکن ہائیڈریٹ بھی رہے موسٹرائز بھی رہے اور اس کے ساتھ ہماری سکن جو ہے وہ ساف ستری اور گلوئنگ بھی رہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو سیمپل سے کچھ سٹیپس بتاؤں گی جس کو فولو کر کے آپ کی سکن کی پروبلم سالٹ آٹ ہو جائے گی فرسٹ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دن بھر کے جو سارے کاموں سے فارغ ہو کے آپ نے اپنے فیس سے جو آپ نے اگر ڈیلی بیسٹس پر میک اپ وغیرہ کیا وہ اس کو ریموو کر لینا پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ کرنا ہے آپ نے اپنے فیس کی کلنزنگ کرنی ہے کلنزنگ کیسے کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کچھا دودھ جو ہوتا ہے وہ ہر گھر میں ایویلیبل ہوتا ہے یہ ہوتا تھوڑا سا کچھا دودھ آپ نے نکال کے رکھ لینا ہے ایک سٹیپ اپنے فیس کے لیے کچھے دودھ سے پانچ سے سات منٹ آپ نے اپنے فیس کی مساج کرنی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے فیس کے اوپر جو میک اپ وغیرہ ہوگا جتنی بھی دن بھر کی ڈسٹ وغیرہ آپ کے فیس کے اوپر جم گئی ہے وہ ساری انشاءاللہ ریموو ہو جائے گی بہت ہی بہترین یہ کلنزر ہے راو ملک اچھا جی چلتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف تھرڈ سٹیپ میں آپ نے ٹونر یوز کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر ٹوننگ کرنی ہے ٹونر آپ کے نہ صرف پی اچ کو بیلنس رکھتا ہے بلکہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے ٹونر کس طرح کون سا آپ یوز کریں آپ سیمپل روز ووٹر لے کے بھی اپنے فیس کے اوپر ٹون اپ کر سکتے ہیں اس سے بھی یا اس کے علاوہ ٹوماٹر جو ہوتا ہے وہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہی ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ اپنی سکن کو ٹون اپ کر سکتے ہیں ٹومیٹو میں بہت ہی امیزنگ بینیفیٹس ہوتے ہیں بلیچنگ پروپرٹیز پائی رہتے ہیں جو بھی آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی موشترازر نہیں ہے تو آج سے آپ نے کچھے دوسرے وہی سیمپل تھوڑا سا پکڑ کے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر لیں وہ بھی بہترین موشترازر آپ کی سکن کو بہترین موشتراز بھی کرے گا اور بہترین جو ہے وہ کلزنگ پروڈکٹ بھی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں ٹیپ نمبر فائیو کی طرف اس میں انٹی اوکسیڈنٹ سیرم آپ نے یوز کرنا ہے اب آپ شوکٹ ہوگے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ انٹی اوکسیڈنٹ سیرم تو بہت زیادہ مہنگی اور ایکسپینسیو ہے مارکٹ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائیزز میں جو ہے یہ مل جاتے ہیں انٹی اوکسیڈنٹ سیرم تو آپ لوگ نہیں یہ فورڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے سیمپل سا ایک کیا کرنا ہے بہترین طریقہ کیا ہے کمبر کا جوز لے لیں یا آپ لیمن جوز لے لیں اس میں بہترین انٹی اوکسیڈنٹ پروپرٹی سپائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی سکن ٹون کے اکورڈنگ آپ نے جوز کرنا ہے اگر آپ کی سکن جی ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ نے لیمن جوز کو سکپ کر دینا ہے آپ سیمپل کوکمبر کا جوز لے کے اس کو اپنے فیس کے اوپر اچھی طرح اپلائے کر لیں بہترین انٹی اوکسیڈنٹ اس میں پروپرٹی سپائی جاتی ہیں ایک ایزا سیرم آپ نے اپنے فیس کے اندر اس کو ابزورپ کر لینا ہے اس سے آپ کی ڈسٹ آپ کے فیس سے بیکٹیریا جمز جو ڈیلی بیسس پر دس کے پارٹیکلز آپ کی سکن کے اوپر جم گئے ان سب کو ریموو کر دے گا اور آپ کی سکن کے اوپر ایک گلوئی نوک لے کے آئے گا ٹھیک ہے دیجئے پانچ سٹیپ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ لے کیا کرنا ہے اگر آپ کے ڈارک سرکلز ہیں اگر آپ کے ڈارک سرکلز ہیں تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے وائٹامن ای کیا کیپسول لے رہنا ہے اور اس میں وان ٹیبل سپون آلمانڈ آئل ایڈ کرنا ہے ان دونوں شدوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے جہاں جہاں آپ کے ڈارک سرکلز ہیں وہاں وہاں آپ نے اس کی مساج کر دینی یا ہلکا ہلکا اس کو اپلائے کر دینے ٹھیک ہے سیمپل یہی کرنے اس کے بعد کوئی بھی آپ لوگ فیس پیکٹیوز کر لیں اگر آپ نائٹ کریم یوز کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد اپنے فیس کے اوپر نائٹ کریم اپلائے کرنے بس یہ آپ نے یوز کر کے اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے اگر آپ نائٹ کریم نہیں یوز کرتے ہیں تو میں آپ لوگ کو فیس پیکٹی بتاتے چلوں آپ نے کیا کرنا ہے دہی لیمن اور اس میں تھوڑی سی ون پیچ کے برابر ٹرمیلک ایڈ کر لیں ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں وہ بھی آپ ایدہ فیس ٹیک اپنے فیس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں پندرہ منٹ لگائیں اس کے بعد وائپ آف کر لیں آپ کچھ سارے کام کر کے سو جائیں گے صبح اٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے سن بلوک جو ہے موست ہے آپ نے سن بلوک سکپ نہیں کرنا ہے آپ نے صبح اٹھ کے اپنے فیس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سن بلوک لگانا ہے چاہے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں چاہے آپ نہیں نکلتے ہیں آپ نے سن بلوک ضرور ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی میک اپ وغیرہ جو بھی ڈیلی بیسیس پہ کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں گی یہ سیمپل سے سٹیپس ہیں جن کو آپ فولو کر کے اپنی سکن کے اوپر گلو بھی لاسکتے ہیں اپنی سکن کو پروپر ہائیڈریٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور ہیلڈی بھی آپ کی سکن رہے گی انشاءاللہ بہت ہی امیزنگ ہے یہ تھے جی اگر آپ ان سارے سٹیپس کو فولو کریں گے تو آپ کی سکن کے اوپر گلو بھی رہے گا آپ کی سکن ہائیڈریٹ بھی رہے گی اور آپ کی سکن ہیلڈی بھی ہوگی کوئی پگمنٹیشن کوئی ڈارک سپورٹس کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کی سکن ساپ ستری اور کلین ہو جائے گی امید کرتے ہیں ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بولنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریکویسٹ کروں گی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کون کون اس کو فولو کرے گا اللہ حافظ